السلام علیکم اناب کا استعمال نہ صرف خون کو صاف کرتا ہے بلکہ چہرے پر دانوں کے نشانات تک کو ختم کر دیتا ہے ایسے لوگ جن کا خون گرم ہوتا ہے ان کے چہرے پر دانیں نمدار ہونا شروع ہو جاتے ہیں ایسے میں طرح طرح کی مہنگی کریمیں بھی استعمال کرنے کے باوجود کیل محاصر دانیں ختم نہیں ہوتے تو دوستو اناب اللہ تعالیٰ کی ایک بہت شاندار نعمت ہمارے پاس مجود ہے جس کے علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے اور اس کے بے شمار فوائد سے بے خبر ہیں تو آج ہم اناب کے فوائد اور اس کے شربت کا ذکر کریں گے اس ویڈیو میں تو دوستو جلدی سے چینل کو لائک سسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آنگھا لیں تاکہ ایسی انفارمیشن ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے تو دوستو اناب جس کی شکل خوشک بیر اور ذائقے میں یہ سیب سے ملتا جلتا ہوتا ہے جب یہ کچھا ہوتا ہے تو سبز اور خوشک ہونے کے بعد یہ سرخی مائل ہو جاتا ہے یہ ایک لو کیلوریز فروٹ ہے اناب کا استعمال تقریباً چار ہزار سال سے قبل حکمت میں دیسی ادویات کی تیاری میں استعمال ہوتا چلا رہا ہے اناب وٹامین اے سی بی اور بی ٹویل سوڈیم زنگ فاسفورس میگنیشیم کیلشیم پروٹین اور فائبر سے بہرپور ہوتا ہے اتنے زیادہ وٹامین ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں سب سے بڑی بات خون کی صفائی کرتا ہے خون میں حدد پیدا ہو چکی ہوتی ہے خون میں گرمی زیادہ ہو جاتی ہے اس کو اتدال پر لاتا ہے یعنی کہ گرمی کم کرتا ہے یہ خون کی بیماریوں کے خلاف لڑنے میں مدد کرتا ہے خون کے تمام مسائل کے خلاف یہ ڈیفینڈ کرتا ہے اناب اناب باڈی میں سرخ خلیات کی تداد کو بیلس میں رکھنے کا کردار ادا کرتا ہے نوجوان لڑکے لڑکیاں اکثر جوانی میں کیل محاصدانوں سے پرشان نظر آتے ہیں ان کے لئے اناب ایک زبردست ٹونک ہے بزار میں جتنی بھی ایکنی کو رموو کرنے والی پراداکٹ ملتی ہیں ان میں اناب کا عرق ضرور استعمال ہوتا ہے کیونکہ اناب ایک انٹی ایجنٹ پراداکٹ ہے جو وقت سے پہلے آپ کے چہرے پر پڑھنے والے رینکل کو بھی ختم کرتا ہے کیونکہ یہ نہ صرف چہرے بلکہ جلد پر پڑھنے والے داگ دبے خوشکی پھوڑے پھنسیاں چمبل تک کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وٹامین اے سی اور فائبر زیادہ مقدار میں ہونے کی وجہ سے خون کی یہ پدیش کو بڑھاتا ہے انیمیا اور دیگر کسی مرض میں خون کی کمی کو نہ صرف یہ پورا کرتا ہے بلکہ پیوری فائی بھی کرتا ہے جن میں خون کی کمی ہو ایسے لوگ ذینی اصابی طور پر تھکان اور چچڑا پن کا شکار ہو جاتے ہیں پٹھے کمزور اور اصابی تناؤں کا شکار ہوتے ہیں انہیں اناب کا شربت ضرور استعمال کرنا چاہیے کیونکہ اس میں آئرین اور فاس فورس زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے اس کے علاوہ موسمی نزلہ زکام خانسی کے لئے بھی اناب بہت مفید ہے کیونکہ اناب وٹمین اے سی اور پوٹاشیم سے بھارپور ہونے کی وجہ سے قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے سردی میں بلگمی خانسی خوشکی اور فلو سے بچاتا ہے اس لئے تو سردیوں میں کرشی کا جوشاندہ چائے کے ساتھ استعمال کروایا جاتا ہے جس میں اناب کا استعمال ضرور ہوتا ہے اناب کے استعمال کے لئے دس بارہ دانے لے کر آپ اس کو رات بار کے لئے پانی میں بھگو دیں اور صبح ہاتھ سے مل کر اچھی طرح پونی سے اس کا پانی نکال کر نہارمو استعمال کریں اس سے خون کی گرمی کم ہو جاتی ہے خون صاف ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ایک اور طریقہ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ گلمنڈی پنیڈوڈی اور اناب کے پانچ پانچ دانے لے کر ایک سے ڈیڑھ گلاس پانی میں اچھی طرح جوش دیں جب ایک گلاس یا ادھا گلاس بچ جائے تو اس کو پونی سے فلٹر کر کے اس کا پانی استعمال کرنے سے بھی جسم میں تمام خارش دانے ختم ہو جاتے ہیں ہمیشہ کے لئے اناب ایک دعائی اور غزائی لحاظ سے بھی زبردست ہے اس کا مزاج متدل ہے یعنی کہ یہ نہ گرم ہے نہ سرد ہے اس کو پانی میں بھگو کر استعمال کرنے سے فیدے تو زیادہ ملتی ہی ہیں لیکن یہ میدے کے افعال کو بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ انٹی ٹینشن اور انٹی ڈپریشن بھی ہے یعنی اس کو استعمال کرنے سے نہ صرف ذہنی فریشمنٹ ہوتی ہے بلکہ چہرے پر رونا کاتی ہے چہرے پر تازگی آتی ہے تو اب بات کرتے ہیں اس کے سیڈ فرٹ کی تو اس میں کیلشیم فاسفورس سوڈیم زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کو زیادہ استعمال کرنے سے آپ کا پیر ڈسٹرپ ہو سکتا ہے کے اور وومٹنگ کا مسئلہ بن سکتا ہے اس لئے ایک لیمٹ میں رہتے ہوئے دس سے بارہ دانے زیادہ سے زیادہ استعمال کر سکتے ہیں اور دس بارہ دن کے بعد تین چار دن کا وقفہ دے کر پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں ہمدرد کرشی جو بھی آپ کو بہتر لگے آپ اس کا شربت استعمال کر سکتے ہیں یا بہتر طور پر اناب لے کر اس کو بھگو کر استعمال کریں تو سب سے زبردست ہے تو دوستو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اگر کوئی بات پوچھنا چاہے تو کمیٹس بوکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ